فرمایا میری نماز ہے میرے محبوب پہ سلام پڑھو اور اگر ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے بعض ذہنوں میں کہ یہ سلام علیک ایہاں نبیو حضور تو ہے نہیں سامنے حضور تو سامنے ہے نہیں تو اے نبی آپ پر سلام پڑھیں یہی عمل ہے نا جو نماز کے باہر ملاب کی محفل میں کرتے ہیں یا نبی سلام علیک وہی عمل اللہ نے نماز میں کرایا تو یہ خیال اگر آئے کہ حضور تو ہے نہیں تو یا نبی اور ایہاں نبی کا ایک امان یا نبی کیوں کہیں تو یاد رکھ لیں یہ خطاب ندا کا خطاب اس کی شرط نہیں کہ اسی کو کرو یا کہو جو موجود ہو یہ شرط نہیں ہے علم لغت میں اور علم نعب میں جو موجود ہو اسے بھی یا کہتے ہیں جو موجود نہ ہو غائب ہو اسے بھی یا کہتے ہیں اور جو موجود یا غیر موجود تو کیا جو سرے سے مادوم ہو ابھی وجود میں ہی نہ آیا ہو اسے بھی یا کہتے ہیں صرف ایک دلیل کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں باقی سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں یہ ابھی تنہید تھی میں تو اثر اس طرف آیا نہیں تھا ابھی قرآن مجید میں حکم آیا میرے محبوب بنین و انسان سے فرما دیجئے حضور نے کیا فرمایا یہ جو خطاب حضور نے کیا کیا صرف صحابہ کو تھا ہمیں تھا یا نہ تھا اگر ہمیں بھی ہے اور ہماری طرف بھی حضور رسول ہیں تو کیا جب حضور یا کہہ رہے تھے ہم موجود تھے جو موجود تھے انہیں بھی یا ایوہن ناس کہا ہم جو موجود نہ تھے انہیں بھی یا ایوہن ناس کہا جو شرک تا غرب غائب میں تھے انہیں بھی یا کہا جو قیامت تک ہیں اور مادوم ہیں آج بھی نہیں وہ بھی یا میں داخل ہوئے اے جب مصطفیٰ یا کہیں یا مصطفیٰ کو یا کہیں جو موجود ہو وہ بھی داخل ہوتا ہے جو مادوم ہو وہ بھی داخل ہوتا ہے سبق یہ ہے لوگو یا نبی سلام علیک پڑھا کرو جو حضور کو موجود سمجھے وہ موجود سمجھ کے یا رسول پڑھا کرے جو موجود نہ سمجھے خائب سمجھے وہ خائب جان کر بھی یا نبی پڑھا کرو جو موجود سمجھے موجود کے لیے بھی مصطفیٰ یا نبی ہے غائب کے لیے بھی یا نبی ہے مادوم کے لیے بھی یا نبی ہے یا کی کوئی شرطی نہیں موجود و غیر موجود کی اس لیے اللہ نے فرمایا تم برمنگم میں ہو یا پاکستان میں افریقہ میں ہو یا جاپان میں دنیا کے جس خطے میں ہو محبوب میرا گمبت خزرہ میں لیٹا ہے جہاں بھی نماز پڑھو کہا کرو السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی تم پر سلام ہو ارے جو سلام یا نبی کہہ کر ہر روز رب نماز میں پڑھواتا ہے وہی سلام محافل میں تم اختتام پر پڑھ لی جاتے ہیں تو گویا اس لحاظ سے ہر نماز محفل ملاد ہے ہر نماز محفل ملاد ہے کہ اس کا کمال حضور پر سلام ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور حضور کی پوری امت کو ایمان عمل صالح کے ساتھ اور عقیدہ صحیح کے ساتھ مبارکہ کے ساتھ زندہ و سلامت رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ